السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوست احباب بھائیوں اور بہنوں ماں اور بزرگوار میں متیر رحمان عزیز ڈلی سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور کل کوٹ میں پیشی کے تعلق سے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سے کچھ دوست احباب کی ملاقات ہوئی کچھ اپنی باتیں آپا تک پہنچائی گی اور آپا کی کچھ باتیں ہم تک پہنچیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذہن و دل کے سکون کے لیے آپ لوگوں کی راحت کے لیے ان باتوں کو آپ سے شیئر کیا جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں وہ اپنے تمام لوگوں کی ذہن و دل کے تقویت کے لیے اور سمجھئے کہ سکون کے لیے سکون کا باعث ہوں گی ایسے میں میں ایک ایسی خبر دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بہن جن کا نام تصنیم شیخ ہے ممبرہ کے رہنے والی ہیں ان کے والدیں محترم جناب محمد حنیف صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا اور جن کی کافی عمر تھی کافی نیک پرہیزگار اور باشرع شخصیت تھے آپ تمام حضرات سے مرہوم جناب محمد حنیف صاحب کی بخشش کے لیے ان کی لغزشوں کو ماف کرنے کے لیے ہم تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعہ کیے گئے تمام کاموں کو ان کے پیچھے جتنی آل اولاد اور ان کے اقربہ اعزہ و اقربہ ہیں ان کو ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی صدق جاریہ کا باعث بنائے آمین سمہ آمین کل آپا کو ممبئی کی ایک کورٹ میں پیش کیا گیا جس میں اپنے کئی ایک دوست حباب نے آپا سے ملاقات کی آپا سے بہت ساری باتیں اپنی شیئر کی اور آپا کی بھی باتیں ہم تک شیئر کی اور جس میں خصوصی بات یہ ہے کہ جب آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سے یہ چیز پوچھا گیا کہ آپا اس درمیان میں ہم لوگوں کو کافی یہ سمجھئے کی ٹینشن ہو گئی تھی کہ آپا کو کچھ تکلیف ہے تو آپا نے اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بس کچھ چیزیں انتظامات میں فرق تھے جس کو ہمارے کہنے سے ہمارے اپیل کرنے سے دور کر دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ چیز کافی اتمنان بخش ہے کافی لوگوں کو راحت ملے گی انشاءاللہ ان خبروں سے آپا نے کہا کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور ایک چیز اور بھی سامنے آئی جو آپا نے نہیں کہا لیکن دوسرے احباب سے یہ چیز پتہ لگی ہے کہ جو آپا کا اپنا آبائی وطن ہے یعنی ہائدر آباد چنچل گوڑا کہتے ہیں چنچل گوڑا میں آپا کے رہنے کے سمیں کیا تھا کہ وہاں کے تمام ارکان جو تھے وہ ان کی مادری لینگویج کے تھے ان کی اپنی مادری زبان تھی تو اس لیے ان کو کسی بھی طرح کی سمجھانے میں بتانے میں کسی چیز کی دکت محسوس نہیں ہوتی تھی اچھے سمجھئے باتیں سمجھنے میں اور یہ کامیابی حاصل ہوتی تھی لیکن جو ابھی بائیک اللہ میں ماملا ہے اس میں چونکہ لینگویجز الگ ہیں اور فرس ٹائم جب کوئی عملہ کوئی ارکان جیل کے انتظامیہ کے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سے پہلی پہلی بار ملتے ہیں تو ایک عام شخصیت کے حساب سے ملتے ہیں اور وہاں کے جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں جو کسٹڈی میں ہوتے ہیں وہ بھی ایک عام لوگوں کی طرح ملتے ہیں لیکن جب آپا شخصیت سے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر آپا ایک لیڈر کی حیثیت سے سمجھی جاتی ہیں اور جیسا وہ کہتی ہیں اسی طرح سے مطلب وہاں پر لوگ فالو کرنے لگتے ہیں کیونکہ آپ کی شخصیت تو پہلی بات ایسی ہے ماشاء اللہ تعالی اور الحمدللہ رب العالمین آپ کی باتوں میں وہ چاشنی ہے کہ ان کا اس نرم رویے سے کہنا لوگوں کی سمجھ باتوں کو ماننے کے لئے کافی ہوتا ہے تو جب آپ وہاں پر آئیں بائیک اللہ میں تو اس طرح سے دیکھئے کہ لوگوں کو لگا کہ ایک عام لوگوں سے ہماری ملاقات ہو رہی لیکن جب بات چیت ہوئی اور لوگوں نے بیک گراؤنڈ کو ٹٹولا اور لوگوں کا ملنا جلنا دیکھا آپ کے بیوہار سمجھنے سمجھانے میں لینگوژیز کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی وجہ سے اور ہوا کے فرق کی وجہ سے تو اس میں تھوڑا سا ہوا تھا اس طرح کوئی بات نہیں تھی اور آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کتنا متمئن ہیں اس تعلق سے کی کی کیس لمبا ہو رہا ہے تو آپ نے کہا نہیں جتنے بڑے شاطر دشمن ہمارے سامنے تھے اس حساب سے جو وقت لگ رہا ہے اور جس تیزے سے ہمارا کیس چل رہا ہے اس حساب سے سازش کے حساب سے ہمارا کیس جو ہے بہت اچھا بہت پرفیکٹ اور سازش کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین آپ نے بتایا کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں یا ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا الحمدللہ ایک جگہ سے یعنی تلنگانہ ہائی کوٹ سے بہتر فیصلہ آ گیا ہے اور اسی طرح سے سپریم کوٹ سے بہتر فیصلہ آئے گا اور ان تمام معاملات سے میرا سابقہ رہا ہے اس لئے ہمیں پہلے پتہ تھا کہ انشاءاللہ جو اپنا معاملہ ہے وہ سپریم کوٹ سے ہی ہل ہو گا کیونکہ وہیں سے ہل ہونے کے بعد ہی دشمن ٹھنڈا ہوگا جس طرح سے سازش کیے ہوئے ہے جب تک سپریم کوٹ کا اپنے ہاتھ بات ہو تو بتائیے تو آپ نے اس بات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے انویسٹر اتنے سمجھدار قابل ستائیس لوگ ہیں جو 99.9% لوگ صبر کیے ہوئے ہیں اور صرف صبر کی ہوئے نہیں ہیں دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دے رہے ہیں حمایت میں کھڑا ہوتا تو ایک الگ بات سمجھی جاتی تھی لیکن ابھی جب لوگ لوگوں کو میں دیکھ نہیں سکتی ہوں لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں ایسے میں ہزاروں لاکھوں افراد کی دعائیں کرنا ہزاروں لاکھوں افراد کا سپورٹ میں کھڑا ہونا اور ہماری مظلومیت لیکن ہمیں اتمنان تب ہوگا جب ہمارا معاملہ سپریم کورٹ سے ختم ہوگا اور آپ نے یہ چیز بار بار دہراتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ سے آنے والا سب فیصلہ ہمارے لئے قابل بھروسہ ہوگا اور جس طرح سے ہمارے پاس چیزیں ہمارے کام کی صفافیت صفائی جو ہے وہ ہمارے لئے ایک اچھا فیصلہ لائے گا اور ہم کو اس بات پر بھروسہ ہے سپریم کورٹ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روزی روٹی کے ساتھ انصاف کرے گا اور انشاء اللہ حق غالب ہو کر ہی ایک دوسری کی تقویت کا باعث بنیے ایک دوسروں کو سمجھانے کا ذریعہ بنیے ایک دوسروں کو بھڑکانے کا گمراہ کرنے کا ذریعہ بلکل مد بنیے افواہوں پر کان مد دھریے وہ چیز جب بھی کوئی آپ لوگوں تک کوئی بات لے کے آئے تو اس پروف مانگ بات کے آنے سے پہلے آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس صوبوت لے کے آؤ تو وہ شخص آپ کے پاس صوبوت نہیں لے پائے گا یہ سے سمجھ ہمیں بزریہ ٹیلی فون بتایا اور یہ چیز دہراتے ہوئے پھر سے انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے اتمنان کا بائیس بنیے اور سمجھانے بجھانے کا راحت پہنچانے کا ذریعہ بنیے انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں آپ لوگ نے امانت دی ہے انشاءاللہ آپ بھی یاد کریں گے آپ کے اعزہ و اقربہ بھی یاد کریں گے کہ آپ نے امانت جو دی ہے وہ آپ ڈاکٹر نوہیر شیخ کے ہاتھوں میں دی ہے ایک روپے گھٹنے والا نہیں ہے اس میں پورا پورا پہنچے گا اگر کسی وجہ سے آپ تک ہم آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں پہنچا سکتے ہیں تو آپ کے گھر کے دہلیز پر دروازے تک پہنچا کر آئیں گے یہ ہمارا وعدہ آپ لوگ لکھ کر رکھ لیجئے اس طرح کی سیکڑوں باتوں پر بات چیت ہوئی لہذا آپ تمام لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ